کسی نے کیا منظر کسی تھی وہ کہتا ہے دیکھئیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیسا گوز میں لے کر دیکھئیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیسا گوز میں لے کر سرورِ عالم کاثرِ اطحر رضی اللہ تعالی انہو سفر رضی اللہ تعالی انہو رضی اللہ تعالی انہو مولانا شدی کے اطول رضی اللہ تعالی انہو نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی تیری لکھتی شاپ کے دل پر زہر کا صدمہ سہنی یا دل پر یہ سب کچھ ہے یہ خاطرِ دل پر رضی اللہ تعالی انہو مولانا شدی کے اطول رضی اللہ تعالی یہ سنے ہیں یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ ستے کرنے والا کرنے والا جانگی پہ کرنے والا مانگی پہ کرنے والا سب کچھ ستے کرنے والا اور منزل اس کو سب کچھ رہبر رضی اللہ تعالی انہو رضی اللہ تعالی انہو رضی اللہ رضی اللہ تعالی انہو بسا بھی بات کرنے والا خدمت کی جان قربان کی سرکار نے کچھ سلا دیا اللہ ارے ایسا سلا دیا کہ ستے کی روح سے پیچھو ان کی روح کس قدر مشرور ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے کیا سلا دیا سنو سنو سرکار نے سلا دیا فرمایا ستی تُو نے میرے واسطے گار میں جگہ بنائی ہے میں تیرے واسطے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا اللہ 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 تُو نے غار میں جگہ بنائی میں تیرے لئے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا غار میں پہلے تُو گیا ہے مزار میں پہلے میں جائے گا آہ غار میں تُو بودھ میں لے کے سویا ہے مزار میں میں تجھے اپنیاں ہو کر رحمت میں ہو کر آئے اللہ 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 غبہ افضل ہے یہ سبب گنگت افضل ہے حضور کا نوزہ افضل ہے یہ سنت کا یہ مطلق ہے کہ حضور کا نوزہ اندر اندر وہ جگہ جہاں سرکار آرام فرما ہے وہ بیت اللہ کی عرش مہدنہ سے بھی افضل ہے